ہم اس کا انتخاب نہیں کر سکتے کہ ہمیں کہاں پیدا ہونا چاہیے اور ہماری شکل و صورت کیسی ہو یہ سب قدرت کے اختیار میں ہیں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ قدرت نے ہمیں تمام خوبیوں سے نوازا ہے مگر اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان خوبیوں کے مالک نہیں ہیں مگر اس کے باوجود وہ ایک نارمن لائف گزار رہے ہیں آج کی یہ وڈیو چند ایسے ہی لوگوں پر بنائی گئی ہے جو اپنی اظہار فطرتی شکل و صورت اور لائف سٹائل کے وجہ سے دنیا بر کے لوگوں کے لئے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن جوتی آمگے اگر آپ ٹی وی شوز دیکھتے ہیں تو آپ نے جوتی آمگے کو بھی دیکھا ہوگا لیکن اگر نہیں دیکھا تو انہیں دیکھنے پر آپ بے سختہ کہیں گے او مائی گاڈ جوتی نے ایکٹنگ کا آغاز امریکن ہارر سیریز سے کیا جوتی نے انڈین ریالیٹی شو میں بھی حصہ لیا حال ہی میں ان پر ڈاکومنٹری بھی بنائی گئی ہے جوتی آمگے دنیا کی سب سے چھوٹے قدوالی دوشیزہ ہیں جوتی آمگے بلکل بچوں کی طرح لگتی ہیں لیکن ان کی عمر 27 یارز ہے ان کی ہائٹ صرف 25.8 سنٹی میٹر ہے جوتی انڈیا کے شہر ناگپور میں پیدا ہوئی جوتی ایک جنیٹک ڈس آرڈر کا شکار ہے جسے انکینڈرو پلازیا کہا جاتا ہے اس بیماری میں ہڈیاں عمر کے مطابق گروہ نہیں کرتی اور قد چھوٹا رہ جاتا ہے سوال یہ ہے کیا جوتی اپنی ہائٹ کی وجہ سے پریشان ہے بلکل نہیں وہ ہر وقت مسکراتی رہتی ہیں اور اپنے فینس کے ساتھ سرپی لینا انہیں بہت اچھا لگتا ہے سلطان کوسن ہم نے دنیا کی سب سے چھوٹی عورت کو دیکھا اب آپ کو ملواتے ہیں دنیا کے سب سے طویل قد شخص سے جن کا نام سلطان کوسن ہے پیشے کے اعتبار سے سلطان کوسن کسان ہے اور ان کی ہائٹ 2.51 میٹر ہے ان کا ہر بارڈی پارٹ عام لوگوں سے بہت بڑا ہے ان کا ہاتھ جوتی کے ہاتھ کے مقابلے بہت زیادہ بڑا ہے سلطان کوسن کے طویل قد کی وجہ ان کا برین ٹیومر ہے جس نے ان کی زندگی کو بہت مشکل بنا دیا وہ اس برین ٹیومر میں اس وقت مبتلا ہوئے جب وہ ہائی سکول میں پڑتے تھے اس بیمارے کی وجہ سے انہوں نے سکول چھوڑ دیا اور کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا کچھ عرصے بعد سلطان کو اپنے سائز کے کپڑے اور جوتے خریدنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سلطان اپنے طویل قد کی وجہ سے کار میں پورے نہیں آتے اور انہیں بے ساخی کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن لمبے قد کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹرز سلطان کی صحت کو لے کر بہت پرشان تھے لیکن اب انہوں نے سلطان کے ٹیومر کا علاج کر لیا ہے اب سلطان ایک عام شخص کی طرح زنگی گزار رہے ہیں اور انہوں نے شادی بھی کر لی ہے آئیزے اکوسٹا آئیزے اکوسٹا 31 اکٹوبر 1999 میں پیدا ہوئے ڈاکٹرز اسے دیکھ کر حیران ہو گئے اور انہیں یقین تھا کہ یہ لڑکا نہیں بچے گا مگر آئیزے زندہ بچ گیا ڈاکٹرز نے یہ دعویٰ کیا کہ آئیزے کبھی چل نہیں سکے گا مگر آئیزے نے ڈاکٹرز کا یہ دعویٰ بھی غلط ثابت کر دیا ڈاکٹرز نے مزید کہا کہ آئیزے بول نہیں سکے گا کیونکہ آئیزے جبڑوں کے بغیر پیدا ہوا تھا لیکن آپ کو جان کر مزید حیرت ہوگی کہ آئیزے ریپر ہے اور یہ بات جانتے ہوئے کہ وہ بول نہیں سکتا آئیزے اکوسٹا گلینڈین ایریزولا میں پیدا ہوا وہ بچپن سے کمال خوبیوں کا مالک تھا اور وہ اب تک سینکرو شاندار دنے بنا چکا ہے آئیزے اکوسٹا نے اپنے خواب سج کرنے کے لیے ٹریپ ہاؤس نامی بینڈ کو جوائن کیا اور اپنے باکمال ریپنگ سے دنیا کو حیران کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی لیلت پتیدار اگر آپ کو جنگلی جاڑا پسائل ہے خصوصاً بیر بول تو آپ آج کی اس ویڈیو کے اس کریکٹر کو دیکھ کر ضرور خوش ہوں گے لیلت پتیدار انڈیا کے شہر راولہ کا رہاشی ہے اور ایک ایسی بیماری میں مختلع ہے جسے میڈیکل سائنس میں ہائپر ٹرکوسس کہتے ہیں اس بیماری کے وجہ سے سارے جسم کے بال ایک نارمن انسان کے نسبت بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں لیلت کے چہرے پر بے تہاشا بال ہیں جسے دیکھتے ہی انسان ڈر جاتا ہے ان بالوں کی لمبائی پانچ سانٹی میٹر ہے اور لیلت کے باقی جسم پر بھی بے تہاشا بال ہیں لیکن قدرت کا شکر ہے کہ ہماری زمین پر ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جو لیلت کو ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارنے کا پورا موقع دیتے ہیں لیلت کو اپنے لمبے بالوں کے وجہ سے سانس میلے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ بار ناک کو بند کر دیتے ہیں جسے ہفتے میں کئی بار کاٹنا پڑتا ہے مشال کش آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا کہ آپ جس سکسیت کو دیکھنے جا رہے ہیں وہ کوئی بچی نہیں بلکہ ایک جوان عورت ہے بظاہر خوش مزاج نظر آنے والی یہ عورت اتنے مسائل کا شکار ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مشال ایک ایسی بیماری میں مقتلا ہے جس سے آج تک کوئی انسان بچ نہیں سکا اس بیماری کو ہارلی مین سٹریٹ سنڈروم کہا جاتا ہے مشال میں اس بیماری کے 28 میں سے 26 سمٹمز واضح ہو چکے ہیں اور 28 سمٹمز ظاہر ہوتے ہی ان کا برین چوک ہو جائے گا اور ان کی موت یقینی ہوگی مشال کا باقاعدگی سے میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے مشال تیار نہیں سکتی اور یہ بہت افسوسناک ہے کیونکہ وہ ایک پروفیشنل سویمر بننا چاہتی ہے پرینڈس یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں آپ کے لیے ایسی انٹرسٹرنگ اور انفارمیٹیوز بنانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں جس سے ہماری حوصلہ وضائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے زیادہ اچھی ویڈیوز بنا پاتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے پرینڈس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی زبردست انفارمیشن سے مستفید ہو سکیں ایسی مزید انفارمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دائنل حسن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک یوزرز ہمارے پیج دائنل حسن ٹی وی کو لائک کریں